الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد قدیر خم کیا ہے؟ ایک روایت ہے تنمیزی بن نماجہ مسند احمد میں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلیون مولا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں یہ حدیث ہے اس حدیث کو لے کر کے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے شیخ خلبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اگر مان لیتے بھی ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس میں علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی حضرت علی سے محبت کے حوالے سے کہی اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے قدیر خم یہ ایک جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی حضرت علی کی فضیلت میں اس سے پہلے سندس حجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جانے والے تھے حضرت علی کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجے اس سے پہلے حضرت خالد بن علید کو بھیجے تھے تو وہاں فتحہ بھی ہوئی جو بھی مال غنیمت حاصل ہوا تو اس کے تقسیم کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تقسیمات کے جو بھی خمس نکال کر کے جو کچھ بھی معاملہ ہوا حضرت علی نے خمس کا حصہ لگایا ایک لونڈے آئی ان کے حصے میں اسے انہوں نے ہمبستری کی جس کے وجہ سے بعض صحابہ ناراض ہو گئے حضرت علی سے ناراض ہو گئے جیسے کہ برائدہ اسلامی اور انہوں نے جا کر خالد بن علید کو بتلایا تو ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج میں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ادھر یمن سے حج میں جانا تھا تو وہ بھی حج میں پہنچے اور بھی دیگر صحابہ تھی حج میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بات صحابہ نے یہ بتلایا کہ حضرت علی نے ایسا ایسا کیا ہے جس کے وجہ سے بات صحابہ کے دل میں جو دشمنی آگئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے انہوں نے بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ کہی کہ ان سے محبت کرو اور دشمنی نہ کرو تو صحابہ ان سے محبت کرنے لگے یہاں تک کہتے کہ میرے نزدیک وہ بہت برے بن گئے تھے پھر وہ بہت اچھے ہو گئے یعنی میرے نزدیک بہت محبوب بن گئے وہ حج مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو رہے تھے لیکن یہ جو بات تھی حضرت علی کے بارے میں بات صحابہ کے دل میں ابھی بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس ہو رہے تھے تو جب اس جگہ پر پہنچے یہ غدیر خم ایک جگہ ہے ایک مقام ہے ایک مکان ہے اس جگہ پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ کے درمیان آپ نے قطبہ دیا یہ غدیر خم ہیں ایک طرح سے آپ ماننے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ ایک چوراہہ مانا جاتا تھا جہاں سے حاجی لوگ تقسیم ہوتے تھے اپنے اپنے ملک کی طرف جاتے تھے پورا پچھین اتر جو بھی ہو یہ ایک چوراہہ مانا جاتا تھا تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیانے یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے یہ غدیر خم تو وہی آپ نے خطبہ دیا خطبہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کا مقصد جو تھا بلکل واضح ہے کہ بعض صحابہ کے دل میں حضرت علی کے خلاف دشمنی اور قدورت یا عداوت والی بات آگئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکالنا چاہتے تھے صحابہ کو آپ نے یہ بتلایا کہ جو مجھ سے دوستی کرتا ہے وہ علی سے بھی دوستی کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ حضرت علی سے بھی محبت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کو مہا بیان کیا ان کے مقام اور رتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا مسئلہ یہاں ختم تھا صحابہ سب چلے گئے اب یہاں سے اہل تشیع کو باطل پرست یہ اخذ کرنا شروع کر دیئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے مقام کو جو یہاں بیان فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ بلا فصل بننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ یعنی ولایت آپ کو مل گئی یہاں آپ کو ولایت کا درجہ دیا حالانکہ یہ بالغل غلط ہے کیونکہ پہلے سے بات آ رہی تھی صحابہ کے دماغ میں حضرت علی کے خلاف جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا چاہتے تھے اور آپ نے یہ بتلایا کہ حضرت علی سے محبت کر ویسے مولا کے بہت سارے معنی ہوتے لیکن جو پس منظر ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں حضرت علی کے خلاف جو کچھ اس طرح سے قدورت یا عداوت والی بات تھی آپ نکالنا چاہتے تھے تو اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خلیفہ بننے والے ہیں بلافظ کوئی نہیں بنیں گے یہی بنیں گے اور اس کے بعد اس جگہ کی مناسبت سے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہاں قرآن کریم کی وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کونسی آیت جو آیت کی اس سے پہلے عرفات میں نازل ہو چکی تھی یہ منگڑت بات ہے یہ منگڑت بات ہے کہ کوئی یہ بیان کرے کہ یہ آیت غدرِ قوم نامی جگہ میں نازل ہوئی تھی بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ یہودی نے آ کر کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں اگر ہم یہودیوں پر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے ہیں اس دن ہم خوشی مناتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آیت کب اور کس جگہ میں نازل ہوئی یہ جمعہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں تھی تو یہ آیت نوز الہجہ کو میدانِ عرفات میں نازل ہو چکی ہے واقعہ پیش کب آ رہا ہے غدیرِ خم کا واقعہ اٹھارہ تاریخ کو ہوا یعنی ذو الہجہ کی اٹھارہ میں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم میں آپ نے خطبہ دیا اٹھارہ تاریخ ذو الہجہ کی اٹھارہ تاریخ کو اب اس دن کو لوگ اس مناسبت سے اب عید بھی مناتے ہیں اور اس کو عید غدیرِ خم کا نام دیتے ہیں یہ عید کا نام دینا اصل میں اس کا جو پیداوار ہے جس نے پیدا کیا ہے یہ شیعہ کا جو باپ ہے ماذو دولہ یہ بادشاہ نلائق کٹر شیعہ تھا اس نے اس کو تین سے اکیابن ہجری میں بابداد میں اس نے منایا سب سے پہلے تین سے اکیابن ہجری میں ونہ اسلام میں صرف دو ہی عید ہیں اید الفطر اور اید الازعہ اور کوئی تیسری عید نہیں ہے تو اس دن کو لوگ عید مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت ملا اور ان کے مقام کو اس حساب سے بیان کیا گیا لہٰذا اس دن ہم خوشی مناتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اس دن کی مناسبت سے خوشی نہیں مناتے ہیں خوشی منانے کے پیچھے ان کے یہاں ایک راز بھی ہے راز یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلہجہ کی اٹھارہ میں تاریخ کو شہید ہوئے تھے ان کی جو شہادت ہوئی حضرت عثمان کی ذلہجہ کی اٹھارہویں تاریخ کو اور اسی کے خوشی میں لوگ عید مناتے ہیں ورنہ عید غدیر خم کے نام سے یہ لوگ عید نہیں مناتے وہاں یہ تو خوشی نام دیئے ہیں عید غدیر خم لیکن خوشی میں کچھ اور ہے حضرت عثمان سے چونکہ دشمنی رکھتے ہیں اور بھی حضرت عثمان سے ابو بکر ہے عمر ان سے دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پہلے خلیفہ بن گئے نا حضرت علی کو تو بعد میں نے ولایت کا معامل آیا اور بعد میں وہ خلیفہ بنے تو جس کے وجہ سے یہ دشمنی رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اس دن کہ ان کے شہادت ہوئی جس طرح کے کونڈے بھرنے رجب میں بائیس رجب کے کونڈے بھرنے کی بات آتی ہے نا تو اس دن کہتے ہیں کہ جعفر صادی کے نام سے کونڈے بھرتے ہیں خوشی مناتے ہیں نہیں وہاں جو خوشی مناتے ہیں حضرت معابیہ کہ وفات ہوئی تھی اس تاریخ کو جس کے وجہ سے یہ لوگ خوشی مناتے ہیں یہ شیعہ حضرات تو اس دن کو عید کا نام دینا اور اس دن یہ کہنا کہ قرآن کریم کی وعیت نازل ہوئی ہے سنہ مائدہ کی یہ سب بے بنیاد بات ہے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی کے بارے میں جو بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل تھے اور یہ سب سے افضل ہیں اور ان سے ظلمن لے لیا گیا ان کو ولایت یا خلیفہ نہیں بنایا گیا یہ سب ان کی اپنی بات ہے سب سے افضل ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اس کے بعد عمر اس کے بعد عثمان اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے اس کے بعد حضرت عمر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدیر خم نے خطبہ دیا حضرت علی کے ولایت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہی خلیفہ بننے والے ہیں تو صحابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد اتنے صحابہ تھے ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے سارے تھے حضرت علی بھی تھے کیوں خاموشتے وہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ولی بنا دیا ہے خلیفہ خلافت دے دیا ہے یہ سب منگڑت بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں علی بھی سے محبت کرتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے صریف جو ظرف خالی صدا دیتا ہے یہی بات ہے کہ صریف آواز میں یہ بیان کرتے ہیں ان کے اندر ایمان نہیں ہے یہ اصل میں دیگر صحابہ سے بغض و عدعوت رکھتے ہیں ان کے اندر دشمنی ہے اور منگڑت روایات بیان کر کے حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں اور اس حساب سے کرتے ہیں حضرت علی سے محبت کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے حضرت علی سے آل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو آل بیت سے آل بیت سے محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے لیکن اس حساب سے بلو کرنا دوسرے صحابہ کو ہیچ کر دینا اگدم نیچے کر دینا اس کو کم تر کر دینا جس کا جو مقام ہے اس مقام سے گرا دینا یہ بالکل غلط ہے تو اس مناسبت سے غدیر خم کی مناسبت سے جو بات لوگوں میں رائج ہے کہ اس کو عید کا نام دیا جاتا ہے اس دن خوشی منائی جاتی ہے یہ سب غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو صحابہ کے سامنے رکھا اور صحابہ سمجھ گئے اور صحابہ اس پر عمل کرتے رہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے